اسلام علیکم ایوریون سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے قریب ایک گاؤں میں انٹرنیشنل سکول میں ٹیچرز کی جوبز آناؤنس کی گئی ہیں پاکستان سے بھی میلز اینڈ فی میلز اپلائی کر سکتے ہیں فری ویزا کے ساتھ پانچ ہزار ریال آپ کو سیلری دی جائے گی کون سی جوبز ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تمام تے ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید جوبز کے حوالے سے آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتی ہیں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اس انٹرنیشنل سکول کے کیریئر پورٹل پر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے K.A.U.S.T. انٹرنیشنل سکول یعنی کنگ عبداللہ یونیورسٹی کا یہ انٹرنیشنل سکول ہے جہاں پر ٹیچرز کی جوبز آنانس کی گئی ہیں اس انٹرنیشنل سکول کی جوبز پر آلریڈی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس میں کم جوبز تھی اب مزید انہوں نے جوبز آنانس کی گئی ہیں تو اس لیے میں دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں ویورز اگر آپ نے منیمم سولہ سالہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس ہے یعنی کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کسی سبجیکٹ کے اندر تو آپ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کم اس کم سولہ سالہ ایڈیوکیشن اور زیادہ سے زیادہ ایٹین ایئرز ایڈیوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر جوبز میں آپ سے شیئر کروں ہائی سکول کے اندر سائنس ٹیچر ریکوائیڈ ہے اب آپ نے ماسٹرز کا پوریانییا کا پوریانییا اور کمپیوٹر کا اپلائی کر سکتے ہیں لیں یہاں پوریانی کیا پوریانییا جیسے کالے Angry Shallow جو جاتے ہیں ہیںبوریمائیشن والے philosoph جس میں بھی آپ نے ماسٹرز کیا ہے آپ اس کے لیے سائنس ٹیچر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں م2016 کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے انہوں نے مصلشami کو ممل چاہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشن ٹیکنالوجی سسٹم سپیشلسٹ ان کو ریکوائیڈ ہے اس کے بعد اپر ایلیمنٹری سکول ٹیچر ان کے لیے اب اس کے لیے بھی آرٹس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سائنس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لور ایلیمنٹری ہے جہاں پر کوارڈینیٹر تو یہاں پر بھی اگر آپ نے ماسٹرز کیا تو اپلائی کر سکتے ہیں ہائی سکول ہے یہاں پر ٹھیک ہے انڈویجلی اینڈ سوسائیٹیز ٹیچر تو ٹی پی والے کو پریفر کیا جائے گا پریفر لکھا ہوا ہے نا یہ نہیں کہا کہ بس یہی اپلائی کریں تو آپ جس میں بھی اپنے ماسٹرز کیا تو اپلائی کر سکتے ہیں میوزک ٹیچر ہے اس کے بعد میڈر سکول میتھرمیٹکس ٹیچر ہے آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے میتھرمیٹکس کے اندر آپ نے ایٹین ایرز یعنی ایمفل کیا ہوا ہے میت کے اندر تو دین آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر میتھ والا ٹیچر ہی اپلائی کرے گا میتھ والا سبجیکٹ والا سٹوڈنٹ ہی اپلائی کرے گا اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ بڑھتی ہیں میڈل سکول ٹیچر ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سپینش ٹیچر ہے یہاں پر آگیا جی اگین سائنس ٹیچر اور میڈل سکول کے لیے مزید یہاں پر آپ نیکسٹ جائیں گے تو مزید جوبز اپن ہو جائیں گی اوکے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریکوائرمنٹس پر اپن کی کیا ہیں کہ آپ مثال کے طور پر یہاں پر آپ اپر ایلیمنٹری سکول ٹیچر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مزید ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ اپلائی بٹن کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر میں جب کلک کروں گا تو نیکسٹ میرے پاس ایک ٹیاب اپن ہو جائے گی اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیں ان جوبز کی مکمل ڈیٹیل پروائی کر دی جائے گی کہ یہ جو ایلیمنٹری سکول ٹیچر ہے اپر ایلیمنٹری سکول اس کی کیا پروپر ریکوائرمنٹس ہیں جیسے میں نے سکرولڈون کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آگیا ہے جی سعودی عربی آگیا ہے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان جوبز کے لیے اپلائی کرنے کی لاسٹ پندرہ دسمبر ہے ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں وہ یہ ہے کہ ہر جو پوزیشن ہے اس کے لیے الگ ڈیڈ لائن ہے کسی کے لیے پندرہ دسمبر ہے کسی کے لیے پندرہ جنوری دوہزار چوبیس ہے کسی کے لیے کتیس دسمبر ہے یہ خود آپ نے دیکھنا ہے یہ جو اپر ایلیمنٹری سکول ٹیچر ہے اس کی پندرہ دسمبر دوہزار تیس برہ منیمم کوالیفکشن بیچلر ڈگری تو بیچلر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی ای بی ای سی والے بیچلر سے مراد ہے بی ایس اونرز والے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے بعد تیچنگ کا ایکسپیرینس ہے تو دین آپ کر سکتے ہیں یعنی دیکھیں دو سالہ ایکسپیرینس ریکوارڈ ہے ظاہری بات ہے جو باہر تیچنگ کے لیے پلائی کرو وہ یہاں پر بھی کہی پرائیویٹ سکول میں تیچنگ تو کری رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کورڈ لیٹر وہ کریں یہاں پر ریکوارڈ نہیں ہے مزید یہاں پر کچھ ہی ریسپونسبلیٹیز بتائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کی وہ سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں یہ دیکھیں تیچنگ پریکٹرس ہے پلائننگ ہے لیسن پلانس ہیں اس کے بعد کلاس روم اچیویمنٹ گولز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یوزز تیکنولوجی ہے ورک آپریشن ہے ٹھیک ہے کمیونیکیشن بیٹوین سٹوڈنٹس ہیں لرن ان گروز فولوز اسٹیبلیش ادھر اسپونسبلیٹیز بھی آ جاتی ہیں وہ بھی آ دیکھ سکتے ہیں جیسے گہر نسابی سرگرمیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نولوج آف کنٹینٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوکے کوالیفکیشن منیموم ٹوئیئرز وہ کہہ رہے ہیں ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایک ریپورٹیٹ جو ہے وہ اگر ادارے میں مل جائے تو سب سے بہتر ہے دین آپ کو وہ پریفر کریں گے اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب ایک اچھا ادارہ جہاں پر انٹرنیشنل سلیبس ہے آپ نے پڑھایا ہے وہاں پر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کو ترجیح دیں گے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی سکول میں پڑھایا ہے تو آپ کو ترجیح نہیں دی جائے گی شاید کسی کے پاس ہوئی نہ انٹرنیشنل سکول کا ایکسپیرینس تو دین آپ کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے یہ تمام تر چیزیں میں جو ہے اوپن کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پر آرڈری میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس میں مکمل طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ان جوبز کے لیے یعنی کہ کنگ عبداللہ یونیورسٹی کے جو سکول ہے ان جوبز کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پر آئیں گے یہاں پر اس کو سبسکرائب کریں گے میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے یہاں پر سرچ بار اوپن ہو جائے یا آپ کے موبائل کے اندر یا آپ کے پی سی کے اندر یہاں پر آ کر آپ نے سرچ کرنا ہے کہ اے یو ایس ٹی سکول بائی ایڈوکیشن اپ ڈیٹ جیسے لکھیں گے آپ اس کو سرچ کریں گے تو دین آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے وہ میری دو ویڈیوز آ جائیں گے دیکھیں یہاں پر ہے جی سودیرب سکول میں ٹیچرز اور اپلائے کرنے کا طریقہ آپ نے یہ والی جو ہے وہ میری ویڈیو دیکھ لینے نہیں ہے اس ویڈیو میں نے مکمل طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے یہ جو ہے وہ کنگ عبداللہ یونیورسٹی میں جو 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 بز آناؤنس ہوئی ہیں ٹیچنگ کے ان کے لیے اپلائے کیسے کرنا ہے سٹیپ بز سٹیپ میں ساری چیزیں اس میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر چکا ہوں کوشش کروں گا اس کا ویڈیو کا لنک بھی آپ کو جو ہے وہ ڈسکریشن میں پروائیڈ کر دوں اور اینڈ سکرین پر بھی آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ شیئر کر دوں جیسے آپ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے اور اینڈ ہوگی تو وہاں پر آپ کو اپلائنگ پروسیجر کی ویڈیو مل جائے گی مزید ان جوپس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی جوپس کے حوالے سے آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیسے ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ